بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثامن عشرہ اٹھارو سبق ہاتھی مدرسة یہ میرا مدرسہ ہے ہی مدرسة جمیلت یہ مدرسہ خوبصورت ہے فیہا مکتبت کبیرت فیہا اس میں مکتبت کبیرت ایک بڑی لائبریری ہے اس میں ایک بڑی لائبریری ہے وفی المکتبت کتب کثیرت وصحف نافعت وفی المکتبت اور لائبریری میں کتب کثیرت بہت سی کتابیں ہیں وصحف نافعت اور بہت سی نفاوخش اخبارات ہیں وبراء المکتبت فصول واسعت ومسجد کبیر وخزان مائن شامخ اور کتب خانے کے پیچھے کشادہ درازگاہ ہے اور ایک بڑی مسجد اور ایک بانی کی اونچی تنکی ہے وفی المدرسة فصل فصیح لیلعربیتی وفی المدرسة اور مدرسے میں فصل فصیح ایک کشادہ درازگاہ ہے لیلعربیتی عربی والو کے لیے وفصل زخم للحديث الشریفی اور ایک بھری بھرکم درازگاہ ہے لیلحديث الشریفی حديث والو کے لیے وفصل کبیر للاردیتی اور ایک بڑی درازگاہ ہے لیلعربیتی اردو والو کے لیے وفصل واسع لیلتعلیم الدینیی وفصل واسع اور ایک کشادہ درازگاہ ہے لیلتعلیم الدینیی مذہبی تعلیم والو کے لیے معلم العربیتی استاذ شفوقن معلم العربیتی عربی کے استاذ استاذ شفوقن مہربان استاذ ہیں ومعلم الحدیث الشریفی استاذ صالحن ومعلم الحدیث الشریفی اور عربی کے استاذ نیک استاذ ہیں ومعلم الاردیتی استاذ کریم اور اردو کے استاذ شریف استاذ ہیں ومعلیم التعلیم الدینی اور مذہبی تعلیم کے استاد استاد زحوق حسم استاد ہیں وفی المدرسة طلاب مجتہدون اور مدرسے کے اندر محنتی طلبہ ہے وفیها طلاب محملون نیز اس میں لا پروہ طلبہ بھی ہیں وطالب المجتہد محبوب اور محنتی طلبہ پسندیدہ ہیں وطالب المحمل مبغوظ اور لا پروہ طلبہ نا پسندیدہ ہیں وطالب المجتہد محنتی طالب علم کے لئے نجاح کبیر بڑی کامیابی ہے فی الامتحانی امتحان میں ولی طالب المحملی اور ناکام طالب علم کے لئے لا پروہ طالب علم کے لئے فشل کبیر بڑی ناکامی ہے فی الامتحانی امتحان میں وفی المدرسة حديقة جمیلت اور مدرسے کے اندر ایک خوبصورت پارک ہے وفیها ازہار باسمت اور اس میں کھلے ہوئے پھول ہیں وفیها اشجار خزراو اور کچھ اس میں ہریبر درخت ہیں واشجار صفراو اور کچھ پیلے ہیں واشجار حمراء اور کچھ سرخ درخت ہیں وعلى هذه الاشجار طیور مختلفت کثیرت اور ان درختوں پر بہت سے مختلف پرندے ہیں طیور کبیرت کچھ پرندے بڑے ہیں وصغیرت اور کچھ چھوٹے ہیں طیور طائرت کچھ پرندے اڑ رہے ہیں وجالست اور کچھ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں مشق علف سوال ما هذه یہ کیا ہے هذه مدرستی یہ میرا مدرسہ ہے کیفا ہیا وہ کیسا ہے یہ مدرست جمیلت ایو شیئن فیہا اس میں کیا چیز ہیں فیہا مکتبت کبیرت اس میں ایک بڑی لائبریری ہے حلف المکتبت کتب قلیلت کیا لائبریری میں تھوڑی کتابیں ہیں لا فیہا کتب کثیرت نہیں اس میں بہت سارے کتابیں ہیں وما فیہا ایزن نیز اس میں کیا ہے فیہا ایزن صحف نافعت مزید اس میں نفع بخش اخبارات ہیں سوالوں کے جوابات اپنی کاپی پر لکھئے اور پڑھئے او روال مکتبت سوق کبیرت کیا لائبریری کے پیچھے بڑا بازار ہے لا ورال مکتبت فصول واسعت نہیں لائبریری کے پیچھے کشادہ درزگاہ ہے این الفصول الواسعت کشادہ درزگاہ کہاں ہے الفصول الواسعت وراء المکتبت کشادہ درزگاہ لائبریری کے پیچھے ہے این المسجد بڑی مسجد کہاں ہے المسجد بڑی مسجد مدرسے کے سامنے ہے این خزان المائش شامخو پانی کی اوچی تنکی کہاں ہے خزان المائش شامخو وراء المکتبت پانی کی اوچی تنکی لائبریری کے پیچھے ہے کیف معلم العربیت عربی کے استاذ کیسے ہیں معلم العربیت استاذ شفوق عربی کے استاذ مہربان استاذ ہیں کیف معلم حدیث شریفی حدیث شریف کے استاذ کیسے ہیں معلم حدیث شریفی استاذ صالح حدیث شریف کے استاذ نیک استاذ ہے کیف معلم الاردیت اردو کے استاذ کیسے ہیں معلم الاردیت استاذ کریم اردو کے استاذ شریف استاذ ہیں کیف معلم تعلیم الدینی مذہبی تعلیم کے استاذ کیسے ہیں معلم تعلیم الدینی استاذ زحوق مذہبی تعلیم کے استاذ حسمک استاذ ہیں جیم خالی جنگوں کو پھول کیجئے فی المدرساتی مدرسے کے اندر طلاب مجتہدون محنتی طلبہ ہیں وفیہا طلاب محملون اور اس میں لا پروہ طلبہ ہیں الطالب المجتہدو محبوب محنتی طالب علم پسندیدہ ہے وطالب المحمل مبغوث اور لا پروہ طالب علم نا پسندیدہ ہے